بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسی جگہ پر جہاں پر ان کو جنات ان کے اوپر حملہ کرتے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ جنات کی آمد و رفت رکھ جائے تو اس کے لیے پہلے اس کے ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھیں گی یہ جن آتا کیسے ہے اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے جب تک آپ اس کے ٹیکنیکل چیز کو نہیں سمجھیں گے آپ جتنے مرضی وظیفے کر لیں آپ کو فائدہ اس کا نہیں ہوگا ہمیں لگتا ہے کہ جی جنات ہیں لیکن بعض افعہ وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے کوئی جادو ہوتا ہے یا ہمارے د زماغ کا وہم ہوتا ہے بعض لوگوں کو جنات آکے مارتے ہیں بعض لوگوں کو جنات آکے کٹ لگاتے ہیں بعض لوگوں کے کپڑے کٹتے ہیں بعض لوگوں کے گھروں میں آگ لگ جاتی ہیں اس طرح کے اگر تو سخت قسم کے مسائل آپ کے ساتھ موجود ہیں تو یاد رکھیں آپ کو بہت ہی ایکسپرٹ قسم کے آمل کی ضرورت ہے چھوٹے موٹا محلے وارا کوئی بھی آمل اس کو ہاتھ ایک تو ڈالتے نہیں ہیں اگر کوئی اپنی واوا کروانے کے لیے کوئی ہاتھ ڈال بھی لے گا تو نقصان شد ہونے کا خطرہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف آپ کو شک ہے کہ آپ کی گھر میں جنات یا آپ کی کسی جگہ پر جنات آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں اس جگہ کی یا اپنی مریض کی تشخیص کریں کہ جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں جادو ہے تو پھر جادو کے لیے الگ سے کام کیا جاتا ہے جنات ہیں تو سپیسیفک جنات پر کام کیا جاتا ہے اگر جنات آپ کی تشخیص میں آتے ہیں تو فورا اپنے کسی اعتماد والے اچھے معالج سے رابطہ کریں سب سے بہتری طریقہ یہ ہے لیکن بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں معالج ملتا نہیں ہے یا ان کو کسی پر اعتبار نہیں آتا ہے یا جنات جو مسلط ہوتے ہیں وہ آپ کو کسی پر اعتبار آنے ہی نہیں دیتے آپ کو بدگمان رکھتے ہیں اور آپ کو علاج کرنے ہی نہیں دیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے بہران اس کے لیے آپ کو جو سمجھ جائے اس کے مطابق آپ اپنے کسی اعتماد والے معالج سے علاج ضرور کرویں میرا مشورہ یہ ہے باقی آپ کی مردی ہے اگر آپ اپنا یا اپنی اہل خانہ کا روحانی علاج ادارہ روحانیات سے کروانے چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبرز کے اوپر خون کر کے بروز اتوار لاہورڈ بیفنس میں وقت لے کے تشریف لائیں اور وہ ساتھی جو یہاں نہیں آ سکتے دوسرے شہروں کے یا دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ آن لائن گھر میں بیٹھ کے ہمارے موقعاتی عمال کے ذریعے گھر میں پردے میں رہ کر اپنا اور اپنی فیملی کا مکمل اور مستقل علاج کریں اور آئیدہ پوری زندگی کی کا لاحفاظت کے لیے لاحی عمل ضرور لیں تو چلتے ہیں عمل کے درم عمل کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جنات کا اگر مسئلہ ہے مریض کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ نے پینے کا پانی دم کرنا ہے اور ستھوں کا تیل دم کرنا ہے یہ دو چیزیں آپ نے دم کرنی ہیں اور اگر آپ کے ساتھ جگہ کا مسئلہ ہے کہ جگہ پر جناتا ہے یا اس طرح کی کوئی مسائل ہیں تو اس کے لیے صرف پھر آپ نے پانی دم کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے آئیدہ گسی پڑھنی ہے سو مرتبہ یہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اگر ایک دفعہ آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو تو پھر آپ نے اس کو اکتالیس دفعہ صبح اور اکتالیس دفعہ شام کو یعنی کہ اکتالیس دفعہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے اور اکتالیس دفعہ آپ نے پھر اثر کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے خواتین چونکہ یہ مقصود سیامیں نہیں کر سکتے ہیں اس لیے مرد حضرات اس کو کریں گے اگر گھر کی کوئی خواتین کرنا چاہیں تو پھر وہ اپنے مقصود سیام کا خیال لکھے اس میں یہ عمل نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سو مرتبہ اگر آئیدہ گسی پڑھیں یا اکتالیس مرتبہ آئیدہ گسی پڑھیں طریقہ اے گئی ہے اصل تو ہے طریقہ سمجھنا جن جو ہے وہ جب اگر آتا ہے تو وہ آپ کے حسار کاٹتا ہے تو پھر آپ وہ عامل جنہیات رکھئے گا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آید الکرسی پڑھنی ہے اور اس کے جو آخری الفاظ ہیں وہ ہر مرتبہ سات مرتبہ پڑھنی ہیں اس سے آگے اس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنے ہے ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیل اور پانی دونوں پر ایک کٹھی پھوں کو مارنی ہے اس کے بعد آپ نے گھر کے تمام پاک کونوں کا تصور کر کے اس میں پھوں کو مارنی ہے یا پھر اپنی اس انگلی پر شہادت کی انگلی پر پھوں کو مارنی ہے اس طرح سے جو قبلہ رخ ہے اس کا جو دایا کونہ ہے اس سے آپ نے اس طرح کر کے پورا تصور کر کے گھر کا حسار لگانا ہے پہلی منزل کا دوسری منزل کا تیسری منزل کا ہر ہر کمرے کا بھی آپ حسار لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو پانی آپ نے دم کی ہے یہ پانی سارے گھر والوں کو پھلائیں جن کو جن تنگ کرتا ہے اور مریض وہ جس میں جن داقل ہوتا ہے اس کے جسم پر رات کو مساج کرنی ہے اور صبح اٹھ کے اس کو غسل کروانا ہے اور یہ جو پانی دم کیا ہوا ہے وہ اپنے اوپر بہا لیں گے بہانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی ایسی جگہ پر پانی کو بہانہ ہوتا ہے کہ جہاں سے پانی سیورج میں نہ جائے وہیں بڑا بڑا خوشک ہو جائے یا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بڑا ٹپ لیں اس کے اندر کھڑے ہو کے اپنے اوپر پانی بہا لیں تب میں سارا پانی چلا جائے گا اس ٹپ کو اٹھا کے کسی پلوٹ میں ساتھ اتری جگہ پر پانی گرا دیں یہ آسان طریقہ ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے اس عمل کو آپ نے چالیس دن تک لگاتار کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو پانی کا سپریہ آپ نے کرنا ہے گھر کے تمام پارک کونوں میں اس کا صبح شام سپریہ کرنا ہے دم روز ہوگا ایک دفعہ اگر دو دفعہ دم کریں گے تو پھر آپ اس طرح سے صبح شامس کو سپریہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنات کا داخلہ جو ہے وہ آپ کے گھر میں بند ہونا شروع ہو جائے گا ایک ہفتے کے اندر اندر لیکن چالیس دن کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ حصار مضبوط ہو جائیں گے اور آئندہ پوری زنگی کے لیے پھر آپ کو حصار کے آمال کی پبندی کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے گھر میں جن داخلی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وضائق سے پائدہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو ان لوگوں تک پہنچ جانے کی کوشش کریں جن کو ان آمال کی ضرورت ہے جزاکو اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ